ہیلو ایبرون سواگت آپ سب کا آپ کے اپنے چینل میں تو آج کی بڑی میں بات کروں گے جو تیریٹوریل آرمی ہوتی ہے جیسے ہم ٹی اے بھی کہتے ہیں اس میں کیا کیا بینیفٹس ہیں کیا کیا سبدھائیں آپ کو ملتی ہے اگر آپ اس میں بھرتی ہو جاتے ہو تو آپ کیا کیا لاؤ اٹھا سکتے ہیں اپنی فیملی کے لیے تو اس بارے میں دوستو میں بات کروں گا اگر چینل پر نہ ہو تو سبسکرائب جنروں کا لینے کوئی بھی کوئیشن ہو تو پلیس کمنٹ کرنا دوستو اب بات کرتے ہیں کی تیریٹوریل آرمی اس کا کیا کیا بینیفٹ ہے دوستو سب سے پہلا فائدہ تیریٹوریل آرمی کا یہ ہے کہ آپ کو ریٹائرمنٹ جانے کے بعد آپ کو پینسن ملتی ہے تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جیون بھر کی کمائی ہے ٹھیک ہے تو پینسن سب سے پہلا فائدہ میں کم ہوا اس کے بعد آپ کو جب تک سرویس میں رہتے ہو تب تک آپ کو میڈیکل فیسلیٹی تو ملتی ہے آپ کو ملے گی آپ کی وائف آپ کے ممی باپا اور آپ کی بچوں ان کو ملتی ہے بٹ آپ ریٹائرمنٹ جاتے ہو تو وہ جو ایک سرویس مین کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ بھی ملتا ہے اور پلس آپ کو دوستو میڈیکل سکتہ بھی ملتی ہے آپ کو آپ کی وائف اور آپ کے ممی باپا کو بچے بڑے ہو جاتے تو ان کو پھر نہیں ملتی ہے اب ہے دوستو فری ایک اکوموڈیشن کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جتنے بھی ٹائم آپ آرمی میں سرویس کرتے ہو آپ کو کھانے کا اور رہنے کا کوئی روپائی نہیں دینا پڑتا وہ ایک دم فری ہوتا ہے تو آپ کو کھانے میں بڑی اچھی ڈائیٹ ملتی ہے ٹھیک ہے ہفتے میں تین دن آپ کو چکن ملے گا مطلب نونویج ملے گا پلس فروٹ بغیرہ دال سبجی سب کچھ ملتا ہے اور رہنے کا کچھ روپائی نہیں ہے اب میں بات کروں گا دوستو چیلدرن ایلاونس مطلب آپ کے بچے جب تک بار بھی پاس نہیں کر لیتے اس کا بھی روپائی ملتا ہے ایمینلی دو بچے ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے تیسرے میں نہیں ملتا ٹھیک ہے دو بچوں تک آپ ایلاونس لے سکتے ہیں ایلاونس سے کہنے کا مطلب ہے ان کی جو فیس بغیرہ بھرتے ہو تو اس کا روپائی مل جاتا ہے تو ان کی پڑھائی کا خرچہ مل جاتا ہے اب میں دوستو چیلدرن اور فری ریزرویشن فری ریزرویشن جو کہ آپ کو دو بار ملتا ہے اور جو فیٹی پرسن کنسیشن والا جو وارنٹ رہتا ہے وہ آپ کتنا بھی ایشو کر سکتے ہو سی ایش ڈی کی فیسلیٹی ملتی ہے جہاں پر آپ کو جی ایش ٹی نہیں لگتا جو بھی کوئی سامن ہوگا جو سو روپائے کا ہوگا تو سمتنگ آپ کو ستر تک مل جائے گا یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے اور اگر آپ ریٹائرمنٹ بھی جاتے ہو تو بھی آپ کو سی ایش ڈی کی صبحہ ملتی ہے اب میں لاشت بات کروں گا ایکس سرویس مین کوٹا آپ ریٹائرمنٹ جاتے ہو تو ایک ایکس سرویس مین کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کے تروں آپ کو کوئی بھی جوب آسانی سے مل جائے گی جو بھی آپ کی سرکاری نوکری ہیں وہاں پر آرمیز کی ایک سپیسل بیکنسیز میں کہوں گا اس کے تروں آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا اور آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ اچھے سے کوئی دوسرا جوب کل سکتے ہو تو یہ سب سے بڑا بینیفیٹ میں مانتا ہوں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ تین سے چار منٹ کی ویڈیو میں آپ کو پتا پڑا ہوگا کہ تیریٹوریل آرمی کس طرح کی ہے کیا کیا سمدھائیں آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں میں کہوں گا جو ریگولر آرمی کی جو سمدھائیں ہوتی ہیں وہ سیم اس میں بھی ملتی ہیں ہو سکتا ہے ایک دو کم ہو جائیں بس نورملی سب ہی ملتی ہیں ٹھیک ہے دوستو چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو اور اس چینل کو تھوڑا گروہ کرنے میں ہیلپ کرو دوستو پچاس یار سبسکرائبار ہونے والے ہیں تو آپ اگر آپ کا ایک سبسکرائب کروگے تو کافی ہمیں اچھا لگتا ہے تو آپ سبسکرائب جرور کر لینا دوستو جائے ہند جائے بھارت